اسلام علیکم دوستو قربانی کے گوشت کا اصل مزہ چکنا ہے تو یہ ریسپی بنائیے یقین مانیے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تکہ کباب کڑائی سب بھول جائیں گے اس کے آگے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے دار سا نمکین ہانڈی گوشت بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں بقر عید کی تو جیسے جان ہی ہے یہ ریسپی کیونکہ یہ گوشت کی اتنی لذیذ ریسپی ہے کہ آپ اسے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے آج ہم نے یہ نمکین ہانڈی گوشت بنا کے تیار کیا اس کے لیے میں نے ایک ہانڈی لی ہے اس میں آدھا کپ کوکنگ وائل لیا ہے اس کے بعد دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں پیاز ایک دم میں نے باگے کاٹ کے لیے ہیں پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ثابت کھڑے گرم مسالے بھی اس میں شامل کرنے ہیں جو کہ اس میں خوشبو بڑھا دیں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک جواتری کا پھول لیا ہے تین چھوٹی علائچی ایک بڑی علائچی چھے سے سات عدد لانگ ہیں ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے اس طریقے سے یہ ثابت کھڑے گرم مسالے اس میں شامل کر دیں گے انہیں بھی ہلکا سامنے فرائی کر لینا ہے پیاز دیکھیں ابھی ہم نے ہلکی سی فرائی کی تھی اس کے بعد میں آدھا کلو گوشت اس میں شامل کر گئی ہوں میں نے یہاں پر مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو بیف بھی لے سکتے ہیں تو میں مٹن کے ساتھ یہ ریسپی بنا گئی ہوں اب ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اتنا فرائی کریں گے کہ مٹن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ساتھی میں یہاں پر تین سے چار عدد ہری مرچیں بھی اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں لیے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون پسا ہوا لہسہ ندرک کا پیس کس میں شامل کر دیا اب ہم نے گوشت کو خوب اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے اسی طرح سے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گوشت بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتا ہے گوشت کی سمیل دور ہو جاتی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ ریسپی بنائی جاتی ہے تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر قربانی کے گوشت کا اصل مزہ چکنا ہے تو یہ ریسپی ضرور بنائیں کیونکہ گوشت کا جو اپنا مزہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہترین سا کھانے کو ملے گا اب اس میں ایک ٹی سپون بھر کے پسا ہوا زیرہ شامل کریں گے اور دو ٹی سپون پسا ہوا دھنیا پارڈر دھنیا میں نے اپنا ہوم میٹ گھر کا پسا ہوا لیا ہے بزار کا پسا ہوا نہیں ڈالا ہے کیونکہ بزار کا پسا ہوا دھنیا پارڈر جو ہم لیتے ہیں تو اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سالند کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈارک ہو جاتی ہے اور خوشبو بھی ویسی نہیں آتی ہے جیسے ہم گھر میں خود پیس کے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں آپ کے کھانوں میں بہت ہی بہترین سا فلیور آئے خوشبو آئے تو آپ نے دھنیا اپنا خودی گھر میں لاکر سابت دھنیا پیس کے تیار کرنا ہے اب اس میں ایک کپ دہی کا شامل کر دیں گے ایک کپ دہی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتے ہیں جب بھی دہی ڈالیں تو گیس کا فلیم لو کر دیں ہلکی آنچ کر دیں اور دہی کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں نمک یہاں پر جائے گا اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ایک بار ملا لیں گے اس کے بعد میں اس میں حضب ضرورت پانی شامل کر دوں گی اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوشت اچھی طرح سے اس میں گل جائے تو یہاں پر تقریباً میں دو سے ڈھائی گلاس کے قریب پانی اس میں اٹ کر رہی ہوں پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے ڈھک کر ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اتنی دیر تک کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے تو یہ مٹن ہے مٹن کو زیادہ گلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے تو میں یہاں سے چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے پکا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں بیچ میں ہی میں نے ایک دو بار چیک کر لیا تھا تو یہاں مٹن ہمارا بہت اچھا سا گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پانی تھا تو وہ بھی اس میں سے ختم ہونے لگا ہے تو خوب اچھی طرح سے اس پوائنٹ پر آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے آئل الگ سے سیپریٹ ہو جائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین سی اس کی بھونائی ہو رہی ہے اب اس میں ایک ٹی سپون بھر کے آپ نے کالی مرچ کا پاورڈر بنا کے ڈالنا ہے کوشش کریں کہ فریش آپ اسی ٹائم کالی مرچ لے کے آپ کریش کر کے ڈالیں تو بہت ہی بہترین سی خوشبو آئے گی اگر پہلے سے رکھا ہوا آپ ڈالیں گے ٹیسٹ دے گا تھوڑا سا اس میں چٹ پٹا پنا جائے گا ہری مرچ کی خوشبو بہت ہی اچھی لگتی ہے ویسے بھی گوشت کے ساتھ تو یہاں اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے یقین مانئے یہ اتنی بہترین ریسپی ہے نا کہ آپ نے اگر ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کر لیا تو آپ اس ریسپی کو بار بار بنائیں گے اپنی دعوتوں میں ہمیشہ بنانا پسند کریں گے کیونکہ جسے بھی آپ بنا کر یہ ریسپی کھلائیں گے وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا اتنا مزددار وی آئی پی یہ گوشت بنتا ہے کہ کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سی مٹن ہانڈی بن کے یہ تیار ہو چکی ہے اب آپ اسے پوری پراتھو کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ یا پھر آپ اسے تافتان کے ساتھ سرف کریں بہت ہی لذیذی بن کے تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ